دیتے ہیں لیکن پہلے یہ ذرا فوٹیج دیکھئے اس گھر کی یہ جہاں پر یہ گھر بن رہا ہے یہ ایپٹ آباد منسیرہ اس علاقے کے اندر بن رہا ہے یہ پورے منسیرہ کا نہیں لیکن جہاں پر یہ گھر بن رہا ہے اس علاقے کا یہ سب سے انچا مقام ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں مہین انچی جگہ ہے دوسری اس میں جو ایکسکلوسف بات ہے فوٹیج تو آپ دیکھی رہے ہیں اس گھر کی جو اس میں ایکسکلوسف بات ہے وہ یہ مبینہ طور پر اس لیے کہوں گا کہ ڈاکومنٹ سام نے نہیں ہے لوکلز کے ساتھ جو میرے انٹرویوز ہوئے ہیں جو لوکلز نے مجھے رابطہ کر کے یہ فوٹیج پروائیڈ کی ہے انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے اس لیے میں مبینہ طور پر رپورٹڈلی کہوں گا اور ظاہر ہے ہماری کی پی کے گارمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر کے دیکھ سکتی ہے کہ کتنی زمین اس گھر کی جو ہے وہ ان کی اپنی ہے اور کتنی زمین بعد میں چار دیواری بنا کر اس کے اندر لینے کی کوشش کی جائے گی اس گھر کے اندر بہرحال اگر باجی جو میری ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ خبر میں غلط دے رہا ہوں تو ظاہر ہے وہ منظر عام پر لا سکتی ہیں کہ کتنی زمین انہوں نے خریدی ہے یا کس نے خریدی ہے کس کے نام پر یہ زمین ہے اور کتنی زمین پر یہ گھر بن رہا ہے اور کتنی زمین سرکاری ہے اور ہے یا نہیں ہے اور اگر سرکاری ہے تو وہ کتنی زمین ہے جو اس گھر کے اندر جو ہے وہ شامل کی جا رہی ہے یا کی جائے گی آنے والے ٹائم کے اندر بانڈری وال بنا کر رہے ہیں یہ وہ ایکسکلوسیف فوٹی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس گھر کی اور آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھائی صاحب ہیں وہ تو کہتے تھے کہ مجھے تو وظیفہ ملتا ہے تو اب یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کے ابائی علاقے کے اندر یہ گھر بن رہا ہے تو یہ اس کے اندر کتنا پیسہ انوالو ہے وہ آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون بنا رہا ہے کہاں سے آئے پیسے کہاں سے آئے یہ جھمکے کس نے دیا یہ جھمکے وہ والی بات ہے بہرحال یہ جواب ان کو دینا چاہیے کیونکہ ان کی تو لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں یہ ہمارے تک لوگوں نے خبر پہنچائی تھی تو ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ اسے شیئر کریں اچھا تھی اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ لہور ہائی کورٹ سے ہے لہور ہائی کورٹ کی جو چیف دستر صاحبہ ہیں انہوں نے کمالی کر دیا ہے میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا یاد ہوگا آج میں کوشش کروں گا کہ میں پچھلی فٹج جو ہے اس میں سے آپ کو دکھا سکوں اس وی لاغ کی ایڈیٹنگ کے دوران اگر ہم دکھا سکیں آپ کو یہاں پر کہ میں نے کہا تھا کہ تین سے چھ مہینے کے اندر پھڑا پڑے گا یہ بڑی انڈیپینڈنٹ ہے میڈل کلاس سے آئی ہیں تگڑی ہیں اس لحاظ سے اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ یہ تاثر ہے کہ ان کا نون لیگ سے پرانا تعلق ہے لیکن ساتھ میں نے کہا تھا وہ تو جسٹس شہزاد کے بارے میں بھی تھا کہ جسٹس آلیا نیلم جو ہیں وہ لور میڈل کلاس میڈل کلاس طبقے سے امرج ہو کر اوپر آ خاتون ہیں جو ان کے ایک طرف تو ناقد ہیں دوسری طرف ان کے جو اپریشیٹیو کومنٹس ہیں ان کے لیے وہ یہ ہیں کہ وہ ایک تگڑی خاتون ہیں اور اڑ جاتی ہیں زد پہ آ جائیں تو پھر کچھ بھی کر جاتی ہیں کسی سے بھی ٹکرا جاتی ہیں ہمارا دل بالکل صاف ہے ہم نے ان پر بھرپور تنقید کی ہے کہ سینورٹی کے پرنسپل کو ہٹا کر ان کو لیا گیا اور ان کی کوئی ججمنٹ سامنے نہیں ہے جہاں انہوں نے خواتین کو سپورٹ کیا ہو لیکن اب کیونکہ وہ بن گئی ہیں تو انہوں نے لارجر انٹر طور پر وہ بیل دیں گی زمانت دیں گی خواتین کے حقوق کے لیے بولیں گی کسی اور کے حقوق کے لیے ہم بعد میں کسوٹی پرکیں گے پہلی کسوٹی یہی ہوگی ان کے لیے کہ وہ خواتین کے لیے کیا کرتی ہیں تو اگلے ایک آدھ ہفتے کے اندر نظر آ جائے گا اگر تو وہ وہی کرتی ہیں جو قاضی صاحب ان سے چاہتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جو نون لیگ چاہتی ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی سنیارٹی کیوں پامال کی گئی ہے لیکن اگر وہ جسٹ کیا کریں گے انہیں لفٹ کر کے سپریم کورٹ لے جائیں گے تو ان کے پاس بھی ایک آپشن ہے کہ وہ اب آئین قانون کے ساتھ کھڑی ہو جائیں اور پاکستان کی تاریخ میں عمر ہو جائیں اپنا نام قانون اور انصاف کے جو جو ڈیفینڈرز ہیں ان کے ساتھ لکھوائیں نہ کہ اپنا نام جو ہے وہ ایسے ججز کے ساتھ لکھوائیں جو دو ٹکوں کے اوپر بکر جنہوں نے جسٹس منیر کی طرح اپنا اپنے اپنا جو عوضہ ہے اس کا موکالا کیا ہو اب آپ کو انسائیڈ سٹوری د جاتے ہیں یہ تو آپ کو بتا دیا کہ ٹریبونلز وہی کام کریں گے یہ تو پرانی خبر ہو گئی کہ ٹریبونلز جو ہیں وہ وہی کام کریں گے آٹھ ججز وہی کام کریں گے جس کے بعد مریم صاحبہ کو آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو دھنکی دی اصل مسئلہ لاہور کی چیف جسٹس نے کھڑا کیا ہے جو مریم صاحبہ آگ نکال رہی ہے نا وہ لاہور کی چیف جسٹس کے فیصلے کی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ جو آٹھ ٹریبونل ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان سب کا بھٹا گول ہو گ گیا اگلے پانچ سے چھے ہفتے کے اندر اب آپ کو اندر کا عوال بتاتے ہیں جب چیف الیکشن کمیشنر ملنے آئے تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ محمد اشفاق انہوں نے فٹیج بنانے کی کوشش کی تھی بڑے زبردست صحافی ہیں لاہور کے فٹیج بنانے کی کوشش کی ان سے کیمرہ چھینہ گیا ان پر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی تھی بڑے ہی گمنام طریقے سے ججز گیٹ سے لائے گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو لیکن جو ایک سٹوری آپ کو نہیں پتا کہ ایک صاحب پہ اہلے سے آ کر چیف جسٹس کے چیمبر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار میں تھے کہ جب چیف الیکشن کمیشنر آئیں تو وہ بھی اندر جائیں وہ چودری صاحب کے نمائن دے تھے ظاہر ہے ان کا دفتر بھی پاس ہی ہے چڑیا گھر کے اردگرد وہ دفتر ہے جہاں سے وہ تشریف لائے تھے وہ بھی اندر بیٹھ گئے اور وہ بولنے لگے کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر نے دو ججز کی اوپر خصوصی طور پر اعتراض کیا یہ جو دو ججز والی کہانی ہے یہ ہمارے پاس بھی کہانی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک تقاضہ ہے فیرنس کا کہ یہ شاکر آوان صاحب نے بھی یہ سٹوری دی ہے تو ان کو بھی اس کا جو کریڈٹ ملنا چاہیے لیکن میرے پاس شاکر آوان صاحب نے یہ دو ججز کی خبر دی چونکہ ان کی بلکل درست خبر ہے کہ اس پر اعتراض کیا گیا تھا میرے پاس اس سے اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو صاحب چڑیا گھر سے آئے تھے انہوں نے اعتراض کیا کسی بات کے اوپر اسی بات جو چیف الیکشن کمیشنر کر رہے تھے تو چیف جسٹس صاحبہ نے ان کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے خاموش رہیے اور مجھے ان سے بات کرنے دیجئے لیٹ می ہنڈل ایٹ آپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی اور اس کے بعد انہوں نے کسی قسم کی کوئی بھی جو اس ساری بات کے اندر لکمہ نہیں دیا میٹنگ کوئی بہت لمبی نہیں رہی اور مختصر رہی مختصر بات کے اندر انہوں نے کہا کہ ججز تو یہی آٹھ کام کریں گے اور جو جسٹس شہزاد ملک نے لگائے تھے اب ان کو پیغام یہ بج کروائی گئی ہے چودی صاحب کی طرف سے کہ چند دن کی مہمان ہے چیف جسٹس آلیا نیلم لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اگلے چند دن کی مہمان ہے یہ یہ نہیں کہ صحافی جو یہ خبر دے رہے ہیں وہ خدا نخواستہ ان کی کوئی خوٹ ہے ان کو تو ظاہر ہے جو خبر مارکٹ کے اندر آئے گی وہ خبر دیں گے لیکن یہ پھیلائی گئی ہے مارکٹ کے اندر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جسٹس آلیا نیلم اب تھوڑے دنوں کی مہمان ہے مطلب کہ ان کو یا تو ان کے خلاف کو ریفرنس لایا جائے گا یا ان کو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان بجوا کر جیسے جسٹس شہزاد کو ایک نکر میں کیسز نہیں دیے جا رہے اور انہیں اس ٹائم آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے نکارہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھئے کہ جو لوگ ضمیر والے ہوتے ہیں وہ نکارہ بنتے نہیں مشکل وقت ہے جسٹس شہزاد کا بھی گزر جائے گا عزت کما کر گئے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہی کام جسٹس آلیا نی نیلم صاحبہ نے کرنا ہے کرنا انہوں نے پہلے ہی شروع کر دیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں آپ سینگ فس گئے ہیں تو بات دور تک چلی جائے گی کیونکہ جسٹس آلیا نیلم میرے جو میرا مشاہدہ تھا جو میں نے آپ سے پہلے بھی شیئر کیا تھا پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اچھا جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کوکلی ایک طرف تو باجی مریم کہتی ہیں کہ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے مطلب کہ فوج ہماری نپٹے گی عدلیا کے ساتھ آنی ہاتھ تو میں نے پہلے بھی کہا کہ ف بوجی ہے نا پورے ملک کے پاس اور تو آنی ہاتھ نہیں ہے دوسری طرف جوید لطیف صاحب نے بڑا زبردست جناب بیان ٹھوکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے اس حکومت کو بنانے کا ارینجمنٹ کیا وہ فکر کریں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جو ہمیں لائے ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی ہے جی ہاں یہ جوید لطیف نے کہا ہے میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا ہمیں تو زبردستی حکومت دی ہے جو لائے ہیں جنہوں نے یہ زبردستی ارینجمنٹ کیا وہ فکر کریں انہیں اپنی فکر ہونی چاہیے اگر ہم چلے گئے تو پھر ان کی بھی کمبختی آئے گی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فکر نہیں حکومت بچتی ہے کہ نہیں بچتی extension ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے two third majority آتی ہے کہ نہیں یہ تو انہوں نے فکر اچھا یہاں پر دیکھیں میں جویل لطیف صاحب کے ساتھ agree کامی کرتا ہوں لیکن یہاں agree کروں گا کہ انہوں نے باٹھی کی ہے کہ ان بچاروں کا کیا گزور ہے تو سترہ سیٹے بھی نہیں جیتے تھے ان کو ہوں کہ بار بار جنرل آسم منیر صاحب اور دوسرے لوگ بار بار ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اس چیز کو measure کر رہے ہیں evaluate کر رہے ہیں کہ emergency لگائی جائے یا نہیں اب آپ سوچنا چاہتے ہوں گے کہ emergency لگانے میں ملک کا فائدہ ہوگا کہ نہیں ملک کا تو بہت بڑا نقصان ہوگا اب پھر اگلا سوال آپ کو ہوگا کہ تحریک انصاف کے لیے اور مشکلات بنے گی اور کیا مشکلات بننی ہیں اس سے آگے ہمارے اوپر اور کیا مشکلات بننی ہیں جتنی بنی ہوئی ہیں ہمیں تو فائدہ ہی ہوگا ذاتی طور پر تحریک انصاف کے طور پر کہ شاید یہ ظلم کے بازار کا وقت تھوڑا کم ہو جائے لیکن ملک کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اور economy جو ہے وہ مزید جو ہے وہ معذرت کے ساتھ دھبردوس ہو جائے گی شاہد ڈاکٹر شاہد کا یہ لفظ تھا اب آج کل تو انہوں نے بھی ڈاکٹر شاہد کو بھی بچائرے کو دھبردوس ہی کر دیا ہوا ہے لیکن بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایمرجنسی لگانے سے ڈر رہے ہیں کیونکہ پلے پیسے نہیں ہیں پلے پیسے ہوتے تو ہم نے کب کی مارشاللہ لگا دینی تھی باجوہ صاحب نہیں لگا دینی تھی اچھا تھی اگلی خبر جو ہے وہ بہت ہی حیران کن خبر آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں صحافی کبھی ایسے کرتے نہیں جتنی دور نکل گئے ہیں سحیل وڑائج صحافی کبھی نہیں کرتے ایسے سحیل وڑائج صاحب جو جو ہیں وہ سحیل وڑائج کو یہ آپ سمجھے تو اس سے سمجھ آتی ہے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سحیل وڑائج صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم ایک حکومتی عہدے پر ہے اور انہوں نے وہی لائن لینی ہے لیکن اس حد تک آگے چلے جانا ہے کہ آپ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں اور بار بار ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ آپ عمران خان کو مشورہ دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کو اب قتل ہی کیا جائے تو یہی ایک حل ہے یہ کبھی بہنے کسی صحافی کو بترین دشمنوں کو بھی یہ کام کرتے نہیں دیکھا سٹیٹمنٹ سنیے ذرا سکوت ڈاکا کے وقت شیخ مجیب اور مقتدرہ عامنے سامنے تھے مقتدرہ یہ پاکستان کی فوج کو ملٹری کو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں آج عمران خان اور مقتدرہ مد مقابل ہیں اچھا جی کل اچھا چلیں اس حد تک تو کوئی آپ مبالغہ رائی نہیں کر رہے اس حد تک تو چلیں ٹھیک ہے کہ اس ٹائم جو سیاسی جنگ ہے اس میں ایک طرف فوج کھڑی ایک طرف عمران خان ہے آج عمران خان اور مقتدرہ مد مقابل ہیں فوج بھی جب ہم کہتے ہیں تو ذہن میں رکھی فوج ادارے کے طور پر نہیں ادارے میں بچارہ جو شہید ہو رہا ہے افسر یا جوان اس کا اس سارے کام سے کیا لینا دینا وہ تو اپنی جانے دے رہے ہیں تو چاند اوپر بیٹھے لوگ ظاہر ہیں ان کے سیاسی مقاصد ہوتے ہیں کل شیخ مجیب کو مقتی بانی کی مسلح ہمایت حاصل تھی یہ بہت امپورٹن بات ہے مقتی بانی وہ تھی جو ظاہر ہے جس کے پیچھے ہندوستان بھی تھا خود بھی ان کی تحریک تھی وہ پاک فوج پر حملے کر کے اسے نقصان پہنچاتی تھی آج کی مقتی بانی سوشل میڈیا ہے جو مقتدرہ پر گولیوں جیسی گالیوں کی بچھاڑ کرتا ہے اس میں سٹیٹمنٹ اتنی ہی نہیں دی انہوں نے یہ بھی کہا گئے کہ کل مقتی بانی جو تھے ان کو جو سپورٹ تھی وہ ہندوستان کی تھی اور دوسرے ملکوں کی تھی اور آج عمران خان کو اوورسیز پاکستانی جو سپورٹ کر رہے ہیں پہلے تو انہوں نے عمران خان کو شیخ مجیب کے ساتھ کمپیر کیا دوسرا انہوں نے جو مقتی بانی تھی اس کو پاکستان کے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کے ساتھ کمپیر کیا تیسرا جو شیخ مجیب یا مقتی بانی کو جو سپورٹ ہندوستان سے تھی اس کے ساتھ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو کمپیر کیا اب ہمارے ایک دوست ہیں بڑائچ صاحب وہ ان کو بڑائچ صاحب کو وہ ہوسٹ کرتے ہیں نیو جرسی کے اندر تو میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ کیا آپ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں کیونکہ آپ بڑائچ صاحب نے تو سارے اوورسیز پاکستانیوں کو ہندوستان کے ساتھ ملا دیا ہے کہ جیسے منگلہ دیش توڑنے میں ہندوستان نے یہ کام کیا تھا وہ اس ٹائم اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں اس سے بتنین بات وہ پاکستانیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے اس آرٹیکل کے اندر مشورہ اوورال ان کا یہی ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کر دیں زیادہ دور نکل گئے ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر یہ کام نہ کیا تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جائے گا اس طرح کے مشورے ہیں میں خود حیران ہوں یقین نہیں آتا کہ ایک جنرلسٹ جو ہے وہ اس حد تک وہ اپنا جو تصب یا اپنا جو تجزیہ ہے اس میں اتنے دور نکل جائیں گے یہ سمجھ نہیں آتی اچھا جی اس پر کسی نے ایک تفصیلی بات چیت کریں گے وی لاغ کروں گا میں کہ کیا عمران خان اور شیخ مجیب میں واقعی کو مماثرت ہے یا نہیں ہے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے لیکن آج صرف یہ یاد کروا دیتا ہوں کہ ایک میں نے وی لاغ کیا تھا جس میں یہ آپ کو بتایا تھا جب ایچ چودری صاحب نے جب سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان کو شیخ مجیب والا حال ان کا کرنا چاہیے اگر پاکستان کو بچانا ہے انہوں نے بھی جب ایچ چودری صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا تھا تب میں نے ایک وی لاغ کیا تھا کہ کس طریقے سے شیخ مجیب کو بنگلہ دیش کے اندر قتل کیا گیا تھا ان کے پورے خاندان کو اس کا اس وی لاغ کے انڈ پر آپ کو لنک دیں گے اور وہ دیکھئے کہ آپ کو ہوش ربا آپ کے سامنے انکشافات ہوں گے کہ شیخ مجیب کے ساتھ بنگلہ دیش میں وہاں کی فوج نے کیا کیا تھا اچھا تھی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ ہے کہ محمد مالک صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ میں دو ججز چار ججز لگائے جا رہے ہیں یہ کوئی انہیں ڈر جو ہے وہ پانچ آٹھ والے فیصلے کا نہیں ہے یہ ٹربینلز کا ہے ہم بھی آپ کو پہلے بتا چکے ہیں یہ ٹربینلز کا خوف ہے کیونکہ محمد مالک صاحب کے مطابق یہ نون لیگ کو پتا اور یہ نوشتہ دیوار ہے سب کو پتا ہے کہ فارم فورٹی فائیو تو ہے نہیں تو ان کو پتا ہے کہ جو آٹھ ٹربینلز کے ججز ہیں انہوں نے جب فارم فورٹی فائیو مانگنے ہونے نہیں تو ان کی سیٹیں ختم ہو جانی ہے حکومت گر جانی ہے تو ان کو اس کام کے لیے سپریم کورٹ کے اندر پھر سٹے آرڈر اور یہ چیزیں لینے کے لیے ان کو جو ہے وہ درکار ہیں ججز کا نمبر اور اس وجہ سے یہ ججز لانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا جی اگلی قبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ججز کی اکثریت عبران خان کے ساتھ ہے ججز کو عوامی پلس کا پتا ہے ججز ہمیشہ پلاس سائیڈ کی طرف ہوتے ہیں یہ جعوید چودری صاحب نے کہا ہے جی ہاں جعوید چودری صاحب کی ہکل اب ٹھکانے آ رہی ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے تجزیات آج کل کر رہے ہیں بہرحال یہ تجزیات ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ججز کو ہمیشہ عوامی پلس کا پتا ہوتا ہے کیونکہ بکلا کے ساتھ کام ہوتا ہے سائلین کے ساتھ پبلک میں ہوتے ہیں سارا دن تو ان کو عوامی پلس کا پتا ہوتا ہے اور ججز ہمیشہ پلاس سائیڈ کی طرف جاتے ہیں اور اس ٹائم عمران خان کی سائیڈ پلاس ہے تو ججز اور عدلیہ جو ہے وہ عمران خان کی طرف کھڑی ہو گئی ہے جا کر اور اس وجہ سے اب جو عمران خان ہیں اور تحریک کے انصاف ہے انہیں عدلیہ کی طرف سے ریلیف ملیں گے یہ ان کا کہنا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا ان کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ بتائیں کہ جو کچھ کیا گیا جتنے جھوٹے جالی فیصل عدلیہ سے عمران خان اور سب کے خلاف لیے گئے اس کے اوپر کوئی یہ مدہ سرائی کر سکیں وہ انہوں نے نہیں کی اچھا تھی آگے انہی کی طرح کے ایک اور دوست ہیں مشتاک منحاس صاحب انہوں نے اپنے قد سے زیادہ بڑی دھمکی دے ڈالیا علاقہ اگر میں کے لیول پر جا کے تو فکر نہیں اٹھ سکتا لیکن مشتاک منحاس صاحب ذرا تھوڑا سا اوپر نکل گئے مطلب پکیانل چلنہ لینے جناب تو آڑا ناکھ پس جانا کہتے زیادہ اوپر گئے آپ تو تو بہرحل انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکی دیا اور زبان کیا استعمال کی انہوں نے کہا کہ آپ کی ایسی کی تیسی اب آپ فیصلے نہیں کریں گے ہم فیصلے کریں گے ایسا موسیقا 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 موسیقا